جی ظاہر ہوگی بچہ اچھا ہے ماشاءاللہ ناف چلر بچہ ہے پلائی والا بچہ ہے بچڑے کی جو ہے نا تو ایک سوا بی آئی ہوئی ہو بچڑی لینا چاہیں تو یہ بچڑی ہے جناب پیسے پوچھتے ہیں کیا پیسے مانگ اور ہائٹ لیند جانور کی چیک کر لیں جی یہ بہتڑے کی بیک سائیڈ ہے گلائیاں اچھی ہیں جانور پلائی والا ہے ماشاءاللہ بچے کی اچھی ہیں ناف چلر بہت ہے سوا تین تین من گوشت کے اراؤنڈ اپاؤٹ ہے مردو سکمانچ کیجی سے دس کیجی کے درمیان لائف ایڈ میں آ جائے گا اس کٹے کے جو ہے بھائی نے نوی ازار ڈیمانڈ کی ہے اس کٹے کے جو ہے پچتر ازار ڈیمانڈ کی ہے یہ کٹو کے ریٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام دیکھنے والے دوستہ حباب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد صدر آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنجاب فارمنگ اس وقت موجود جناب ملتان منڈی میں آئے ملتان منڈی میں موجود آپ کو کچھ جانوروں کا ریٹ کا ایڈیا دیتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہے جی تقریباً چار منڈ گوشت کا چولستانی جانور ہلکے کراس میں نافچارر چیک کر لیں کراس کی کوالٹی ہے جانور میں ہلکے سنگ میں موجود ہے باقی قد شد کرنے والا جانور ہے اور ہائٹ لیندھ جانور کی چیک کر لیں جی یہ بہتڑے کی بیک سائیڈ گلائیاں اچھی ہیں جانور پلائی والا ہے اور آل ریڈی بھی جانور کی پلائی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ ایسے چار منڈ سے دونوں بچڑے جائیں باہر کڑیں لیکن آپ کو ایک اسٹیمیٹ آئیڈیا دیا ہے میں نے یہ والا جانور چیک کریں یہ بھی بھی آپ کے سامنے اپلائی دیکھ رہے ہیں بہتڑے کی باقی نافچارر چیک کر لیں جی اور ماشاءاللہ پالٹی دیکھیں یہ جانور تقریباً ساڑھے چار منڈ سے باہر کھڑا ہے گوشت میں گلائیوں میں اچھا ہے نافچارر میں سہی ہے اور باقی پیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی خوروگر آپ چیک کر لیں دونوں بشڑوں کی جو ڈیمانڈ اس وقت کی جاری ہے وہ ہے جی جناب سات لاکھ روپے جوڑی میں ڈیمانڈ ہے سات لاکھ دونوں جانور دانت سے کھیرے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو کچھ جانور دکھائیں گے جس میں کٹو پلس قربانی سارے جانور دکھائیں گے چیک کریں گے منڈی میں کیا ریٹ ہے آج ہی ہی مچھے دیکھیں پیسے مانگے نہیں ہی مچھے دیکھیں کھیرہ ہے آلی دون دا ہے دو دانت ہے ایک لگ پیسٹ ہزار ڈیمانڈ ہے گوشت کی بات کرو تو تین من گوشت کا جانور ہے ایک لگ پیسٹ ہزار ڈیمانڈ ہے تین من گوشت کا جانور ہے اور ہلکے ساہی وال میں سمجھے لیں آپ یہ جانور موجود ہیں ایک چولستانی بچے ہے جی ماشاءاللہ بلائییں بچے کی اچھی ہیں ناف چلر بہت ہے سوہ تین تین من گوشت کے اراؤنڈ باؤٹ ہے بچے کا دائٹ والے کیا پیسے منگی ناجیند ہے کدن ہے دو چالی من کھیرہ ہے آلی کھیرہ ہے کھیرہ ایک دانت گرا دیا ہے اس نے اور دو لگ چالیس ہزار پیس نے ڈیمانڈ کیا ہے اور سوہ تین من سے باہر ہے گوشت میں بچہ گلانیوں میں بہترین ہے ٹھیک ہے کا دائٹ صحیح ہے ناف چلر بھی بچڑے میں صحیح ہے یہ کٹو کیٹگری کے جانور کھڑے ہیں یہ کراس چانور ہے یہ بھی کٹو میں چل دے گا اور یہ ایک دیسی جانور ہے ٹھیک ہے بابا جی نے کیا پیسے منگی کرے ہو کھیرہ ہے آلی کھیرہ بچڑے ایک لگ چالیس ہزار ڈیمانڈ ہے لائف ویڈ کی بات کروں تو بچڑے کو اچھا پیسے رسولی بھی ہے ٹھیک ہے ناف میں نا رسولی ہے بچڑے کی اچھا ایک لگ چالیس ہزار پیسے اس نے اس حساب سے زیادے مانگیا ہے جبکہ بچڑے جو ہے اچھا اگر آپ بھائیوں میں سے کسی بھائی نے خریداری کرنی ہو کٹو مال کی قربانی مال کی تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے بروز افتتوار لگتی ہے ملتان منڈی اور شاہ شمس تبریز انٹرچینج کے ساتھ لگتی ہے بابا جی دیکھا پیسے مانگیا کھیرہ دندا ہے دندا ہے جی ایک لکھ پیسہ ہزار ڈیمانڈ کی ہے بھائی نے اور تقریباً لائی ویٹ کی بات کریں تو بچڑا دو سو بیس کے جی کے آراؤنڈ آباؤٹ ہے ٹھیک ہے تین منڈ پورا نہیں ہے اور پونے تین منڈ اڈھائی منڈ سے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں میں گوشت کتا کہ آپ کو انتاز ہو جائے لیکن پیسے اس حساب سے بھائی نے زیادے مانگیا ٹھیک ہے ڈیمانڈ ان کو جائز کرنی چاہیے تھی مزید بھی یہ کٹو کی مارکٹ ہے سمجھ لیں یہاں سے آپ کٹو مال بھی اٹھا سکتے ہیں میرا کانٹا بھی موجود ہوتا ہے ملتان میں بروز افتی طوار خریداری بھی ہم کرتے ہیں آپ بھائی خریداری کرنا چاہے ہیں تو ٹائم بنا کے آئیں انشاءاللہ مناسب پیسوں میں اچھے خریداری ہو جائے گی یہ جانور چیک کریں دی ماشیلہ یہ کٹو میں سے جو قربانی کے لیے چھانٹی کرتے ہیں کٹو پلس قربانی اچھی کیٹا گری ہے باقی چیک کر لیں ناف چھالیت بچڑے کا صحیح ہے اور تین من گوشت کا بچڑا ہے جی پوچھتے ہیں جی کیا پیسے ان بھائی بچھتے ہیں ایک ساٹھ بچھتے ہیں کھیرہ ہے لے کھیرہ بچھتے ہیں اور ایک ساٹھ دیمانڈ بھائی نے کیا ٹھیک ہے دیسی جانور ہے یہ ہلکہ دیسی کراس جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز ہے کٹو پلس قربانی کیٹا گری بلتان منڈی بروز ہفتہ اتوار لگتی ہے اگر آپ بھائی کسی قسم کی خریداری کرنا چاہیں کٹو مالکی قربانی مالکی چل پھر کہ میرا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے یہاں سے کٹے بھی مل جاتے ہیں کٹیاں بھی مل جاتی ہیں جھوٹے بھی مل جاتے ہیں یہ بھی دیکھئے دیسی کراس جانور ہے ٹھیک ہے اور لائیو ایڈ کی بات کرے تو تقریباً جانور دو سو پانچ کیجی سے دس کیجی کے درمیان لائیو ایڈ میں آ جائے گا اس سے باہر بھی ہو جائے تو کچھ آئیڈیا نہیں پانچ دس کلو تو پنیچر ہوئی جاتا ہے البتہ بچہ چیک کر لیں اسی جب ہم تول کے خریداری کرتے ہیں بچے کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ڈیمانڈ اس کو جائز کرنی چاہیے کراس کوالٹی میں بچڑا موجود دن آف چیلنڈ بچہ صحیح ہے مول کیا کی تکھڑا ہے بچہ دا مول ایک لاکھ پچیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے اور ایک لاکھ بارہ ہزار اس کو ریٹ لگا کے گیا ہے بندہ یہ اپنے دوسرے بھائیوال سے پوچھ رہے جی ایک بارہ کہہ رہا ہے اچھا یہ دو سو کیجی دو سو دس پانچ کیجی کہہ بچڑا اگر آپ اس کو پانچ سو تیس سے ضرب دیتے ہیں آپ کے پاس پیسے آنگی ایک لاکھ سات آزار ایک لاکھ آٹھ ہزار لیکن بچہ لنڈے میں کھڑا ہے اس لیے ظاہر ہے دو چار آزار مہنگا ملے گا آپ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کانٹے سے تول کے یار آپ مال لیں تاکہ آپ کو مال مناسب ملے یہ کٹو کٹے 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 ہیں یہ چیک کر لیں آپ کافی دوست کٹو کی فرمائش مجھے کر دیتے ہیں اس لیے ہی کٹے دیکھیں پیسے منگیں ادا ہی ہی کٹے دیکھیں پیسے منگیں اس کٹے کے جو ہے بھائی نے نوے ہزار ڈیمانڈ کی ہے اس کٹے کے جو ہے پچھتر ہزار ڈیمانڈ کی ہے یہ کٹو کے ریٹ ہے باقی وزن کا انداز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں پچھتر ہزار اس کے اور نوے ہزار پیس کی ڈیمانڈ کی ہے یہ کٹو ٹائپ کٹو ٹائپ کٹے ہیں یہ آپ مائنڈ میں رکھیں ٹھیک ہے اور وزن کی بات کرے تو یہ تقریباً ایک سو پچاس ساٹھ کیجی میں کھڑا ہے وہ والا ایک سو ستر سے اسی کیجی لائیو ویڈ میں ٹھیک ہے مزید آگے چلتے ہیں اور اس طرف ایک دو جانور مجھے نظر آئے تھے میں وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا اچھا یہ ہے لنڈا لنڈے سے مراد میں آپ کو صرف پٹو مال کا ریٹ کا ایڈے دینا چاہتا ہوں بابا جی ایک منٹ بابا جی بابا یہ بچہ ہے جس کے لئے میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں ساہیوال بچہ ہے جی بابا کیا پیسے بنگے نے کھیرہ ہے علی کھیرہ بچڑا ہے دو لاکھ بیس ہزار پیسے نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ناف چیلر صحیح ہے بچڑے کا اور چیک کریں بچڑے کا پیٹ بہت بڑا ہے جنابی علی پیٹ سے مار کھا رہا ہے بچڑا اوورال اچھا ہے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھے اس کی بچڑے کی ایک اسی پچاسی اس حساب سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھے یہ ایک جانوار آ رہا ہے جی کوشش کریں گے مستازی کیا پیسے مانگی ماشاءاللہ یہ چیز چکریں یہ ہے جی اچھی کوالٹی ماشاءاللہ سپریم کوالٹی ایک چالیس ٹیمانڈ ہے بچڑے کی اور لائی ویڈ کی بات کر دیتا ہوں آپ تو لائی ویڈ میں بات کریں تو بچڑا جنابی علی ایک سو اسی پچاسی کیجی لائی ویڈ میں کھڑا ہے سوہ دو دو من گوشت دو سوہ دو من اس کا گوشت ہے اور ڈیمانڈ آپ کے سامنے اچھا یہ ہے بچڑی چلستانی دیسی یہ چیک کر لیں چینے کلر میں ہے جی اور کوالٹی دیکھ لیں بچڑی کی لائی ویڈ دو سو کلوگرام کیا راؤنڈ آباؤٹ کیا پیسے منگے نہیں دے کیا پیسے منگے نہیں دے اپو ایک پانچ اچھا دی کھیری آلی ڈن دی ڈن دی ڈن دی ہے دو دانت ہے اور ایک لگ پانچ ازار کا گوشت اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے باقی بچڑی چیک کر لیں تقریباً پچاس ازار من گئی صاحب سے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی آپ فیس دیکھ لیں بچڑی کا ٹھیک ہے راکھو بچڑی ہے دون دی یہ کلر کمبینیشن چیک کریں اس بچڑے کا آپ ماشاءاللہ آپ کو ایک اچھی چیز ظاہر ہوگی بچہ اچھا ہے ماشاءاللہ ناف چھالر میں اچھا ہے پلائی والا بچہ بچڑے کی جو ہے نا قد شاید بچڑے کا اچھا ہوگا ناف چھالر چیک کریں بچڑے کا بچڑا قربانی کا ہے ماشاءاللہ نوے پچانوے دوستو کے جی کے اندر ہے اوپر نہیں پیسے پوچھتے ہیں کلر کے پیسے ہوں گے جناب یہاں پہ ہاں جی کیا مول لیں بچہ تھا ایک پچھ بن جا مول لیں ایک لکھ پچھ پن ازار ڈیمانڈ ہے اور جناب اٹھائی من گوشت کے ہے بچہ جو ہے تیار ہونے والا ہے بچہ تیار ہونے والا ہے پیسے اس نے جائز مانگ لیا ایک پچھ پن ماشاءاللہ اچھا ایسی زیادہ بھی سستے مل جاتی ہیں دیکھیں ایک پچھ بن ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ یہ سودا ہو رہا ہے یہ ہے جی کٹو کٹو دیسی کراس یہ چیک کر لیں یہ بھی جانور صحیح یہ کٹو میں سکربانی کا نکال لیں تو یہ بھی صحیح ویسے کٹو ٹائپ ہے بابا کیا مول لیں اچھے تھا ٹھیک ہے ایک لکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے لائیو ویڈ کا ایڈیا دے تو تقریبا ایک سو پچھتر ایک سو اسی کے اراؤنڈ اباوٹ لائیو ویڈ ہے ایک سو اسی کے جی کے اراؤنڈ اباوٹ ٹھیک ہے اوپر نیچے دو چار کلو ہو جاتا ہے یہ جی ساہیوال بچھڑی کٹو ٹائپ بچھڑی ہے جی اور انہیں چار من گوشت کی ہو جائے گی جو ایک سوہ بی آئیوی ہو وہ والی بچھڑی ہے جو دوست ایک سوہ بی آئیوی ہو بچھڑی لینا چاہیں تو یہ بچھڑی ہے جناب پیسے پوچھتے ہیں کیا پیسے مانگ رہے ہیں ہاں جی مستاج جی کیا پیسے مانگی کھڑے ہو اچھی تھے دندو ایک بچھپن بس ٹھیک ہے چھوڑ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے یہ بچھڑی کی مانڈ ایک سوہ بی آئیوی بھی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کٹو میں لینا چاہیں کربانی میں لینا چاہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کٹو پلس کربانی مال ہے ملتان منڈیا بروز اخت ہے اتوار کا دن اور شاہ شمس انٹرچینڈ کے قریب یہ جناب علی چھوٹے وزن کے بچھوڑے ڈیوڑ سو کلو گرام ایک سو چالیس کلو گرام لائیو ویٹ میں ٹھیک ہے کیا پیس ہیں جوڑی دیا جی جوڑے تھا جوڑا دیا جناب دو لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے بچھوڑے گلائیوں میں صحیح ہے ٹھیک ہے اس گول کا مطلب ہے جی بچھوڑوں کی یہ چیزیں تیار کی ہوئی ہیں گوشت والا جانور ہے ماشاءاللہ اور یہ کٹو پلس کربانی ہے لیکن اس سال لگ جائیں تو کوئی میں آئیڈیا نہیں دوں گا لیکن اتنا چھوٹا وزن لے کر ریسک نہ اٹھیں اس سے کٹو ملینا چاہیں تو پھر دوسری بات ہے بارال ملتان منڈی سے کسی قسم کا مال لینا چاہیں میرا نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے کنڈے سے طول کے کٹو مال کی چھلپر کے خریداری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بروز افتتوار لگتی ہے آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھ اپنا خاص کال رکھیں اللہ حافظ